السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے ناظرین محترم حاضر ہیں ایک بہت اہم خبر کے ساتھ اس کو سنیں ضرور سنیں اور مسلمان ہی سنیں اس خبر کو ناظرین محترم اور جو سچا مسلمان ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کو ضرور سنے گا آپ نے دیکھا ہوا کہ ماضی قریب میں وسیم رزبی یعنی وسیم تیابی ملعون نے حضور سرور کائنات ہماری جان صلی اللہ علیہ وسلم کشان میں گستا خانے جملے اور ایک کتاب محمد کے نام سے اجاد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس نے الٹا سیدھا کہنے کی کوشش کی تھی اب اسی گستا خانے کے انداز میں جواب دیا گیا ہے اس نے کتاب لکھی تھی محمد اب ہمارے جانب سے عظیم محمد ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے بارے ہم آپ کو بتا رہے ہیں دہو سے اس کو سنیں اور اس کو شیئر تو ضرور کرنا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کس کو شیئر کرنا جتنی آپ کے اندر محبت ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملعون وسیم رزوی کی گستا خانہ کتاب پر جوابی کتاب عظیم محمد یہ کتاب کا نام رکھا گیا کا اجرہ اجمیر معلہ میں ہوا انجمن معینی خدام میں خواجہ کے صدر سید معین چشتی سید عبدالواحد اندار شاہ اور معین میاں اشرفی کے دست مبارک سے کتاب درگاہ غریب نواز میں پیش کی گئی سبحان اللہ مختلف ریاستوں کے علماء سجادگان اور مشائقین کے ساتھ ہزاروں عقیدت مندان خواجہ کی شرکت اجمیر شریف ستائیس مارچ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا آستانہ وہ فیض آستانہ ہے جہاں سے پوری دنیا کے لوگ فیض پاتے ہیں آپ نے بلاد ہند میں دین اسلام کی جو آبیاری فرمائی اسی دین پر اسی دین کے پیغمبر اسلام پر اور مقدس کتاب قرآن مجید پر آج کچھ بدوقت اعتراض کر رہے ہیں جو حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے غلاموں سے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کا کام لے لیا اور وسیم تیاری جیسے گستاقوں کو لادواب کر دیا ان جملوں سے اپنے تاثرات کا اظہار انجمن مہینیہ چشتیہ خدام خواجہ کے صدر سید مہین میاں چشتی نے کیا اس موقع پر آپ نے مزید فرمایا کہ میں انجمن مہینیہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب سید ذاتگان کے تمام عراقین کی جانب سے اس کتاب کی اشارت پر کتاب کے مصنف مولانا ابراہیم آسی اور تحفظ ناموس رسالت بورٹ کے مہین میاں اشرفیو سعید نوری کو خصوصی موارد بات پیش کرتا ہوں انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کی جانب سے فرض کفایہ ادا کیا ہے آپ نے دروار غریب نواز سے پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت بورٹ کی ممبر بنیں ہر شہر میں اس کی شاخیں قائم کریں اور اس بورٹ کو طاقت بنائیں طاقت پہنچائیں اور مہین میاں اشرفی اور سعید نوری کی قیادت میں خواجہ غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھائیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اسی طرح درگاہ مولا کے انجمن کے سیکرٹی سید عبدالواحد اندارہ شاہ نے فرمایا کہ ہمیں خوشی ہے کہ جانشینی سید مہین میاں اشرفی کا چھوچہ مقدسہ اور اسیر مفتی آزم ہند الحاج محمد سعید نوری جزا اکیڈمی کی سرپرستینی مولانا محمد ابراہیم آسی صاحب کی کتاب عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرہ بارغاہ غریب نواز سے ہو رہا ہے ہم ان دونوں قائدین کے لئے مولانا آسی کے لئے اور اس کتاب کو شائع ہونے تب معاونت کرنے والے تمام معاونین کے لئے دعا وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور خادر عبیب نواز کے ان تمام معاونین پر خصوصی نایت فرمائے اس موقع پر انجمن کے صدر سید مہین چشتی اور سیکریٹری سید عبدالواحد انگارہ شاہ نیز مہین میاں اشرفی کے ہاتھوں بانی رضا اکیڈمی الہاج محمد صلی نوری کی خدمت میں قائد ملت اہواڑ بھی پیش کیا گیا حضور مہین المشایخ نے فرمایا کہ الہاج محمد صلی نوری کی خدمات اور ناموس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہوں نے جو کام کیا ہے ان میں ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ایسی جذبات عطا فرمائے اور حاسدین کی حصص سے محفوظ فرمائے تو ناظرین مہترم اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا آپ شیئر کیجئے کیونکہ اس گستاق کو اس سے بہتر جواب کوئی نہیں دیا جا سکتا نہیں ہوں توڑ جواب دیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اسی طرح کہ ہم مزید داتیں مزید معلومات بتاتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ